کیابنٹ نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا ان کی سمام جو کانونی ان کی معاملات تھے وہ مکمل تھے ہم نے ایک منٹ میں اس کے پروف کیا اور پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ کوئی اور حکومت ہوتی یا اس وقت پیپلز پارٹی اب یہ میلین کی ہوتی اور کوئی پی ٹی آئی کا ہوتا تو کیا یہی رویہ ہوتا لیکن چونکہ ہم پرائم منسٹر ایک بڑے دل کے آدمی ہیں اور باقی جو کیابنٹ کے لوگ ہیں وہ بھی ان کی ہی پرائم منسٹر کے اسی مگنینیمیٹی کی اوپر ہی چلتے ہیں لہٰذا ہم نے اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے نہیں رکھا تو آج پرائم منسٹر صاحب کی یہ ہدایت کے فوری طور کی اوپر ان کو جو بھی علاج کی سہولت ہونی چاہیے وہ ان کو محیر سر ہونی چاہیے ایک تو وہ پنجاب حکومت کو کروے کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ دنوں میں جس قسم کا کنسنسز پاکستان میں پیدا ہوا ہے جو اتفاق رائے پاکستان میں پیدا ہوا ہے ہندوستان کے مسئلے کو لے کر کے جو ہمارا ایک معاملہ چل رہا تھا اور جس طریقے سے پورا پاکستان اکٹھا ہے ہم اس اتفاق رائے کو قائم رکھنا چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی اوپر یہ کنسنسز ہمارا ٹوٹے اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو قومی سلامتی کے معاملات ہیں اس میں اپوزیشن کو باقی تمام جس طرح سے ہم نے تمام اداروں کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں ہم سمجھتے اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے لہٰذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو پرسکائبڈ اورگنیزیشنز ہیں یعنی جن اورگنیزیشنز کو جن تنظیموں کے اوپر پابلی ہیں ان سے متعلق جو سٹریٹیجی ہے وہ پارلیمانی سربراہوں کی مشاورت سے تیہ ہوگی ان کو اعتماد میں لیا جائے گا جو بڑے فیصلے ہیں اس سے متعلق پارلیمنٹ کے جو ہمارے بڑی پارٹیز کے جو نمائندے ہیں یا پارلیمانی سربراہان ہیں ان کو ہم مشاورت میں شریک کریں گے بنیاد جو اس ساری جو اس وقت ایک چل رہا ہے معاملہ وہ دوہزار چودہ میں تیہ ہو گیا تھا جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اور جب اس کے اوپر تمام پلیٹیکل پارٹیز نے سائن کیے تھے نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کی بنیادی جو شرائط تھی ان میں یہ شامل تھا کہ ہم اقدامات کریں گے کہ پاکستان کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور اب دو ہماری کو جو عملی طور کے اوپر جو بعض جہادی تنظیمیں کہہ لیجئے یا جو وہ تنظیمیں جو ملٹن تنظیمیں کہہ لیجئے وہ عملی طور کے اوپر ہماری پہلے ہی بینڈ ہے لیکن کچھ اقدامات ایسے ہیں مثال کے طور کے اوپر جو فیٹف ہے وہ کیوں ضروری ہے کہ ہم اس کو کمپلائی ویڈ کریں اگر ہم فیٹف کو کمپلائی ویڈ نہیں کریں گے تو ہم پر انٹرنیشنل سینکشنز آتی ہیں اور انٹرنیشنل سینکشنز کا کیا مطلب ہے بجلی پھر مہنگی ہو جائے گی گیس اور مہنگی ہو جائے گی بزنس اور مہنگی ہو جائیں گے لہٰذا ہم نے اپنی معیشت کو بھی سامنے رکھنا ہے ہم نے اپنے ملک کی حیثیت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اس کی وقار بڑھنا چاہیے آپ دیکھئے چالیس سال کے بعد یہ پہلا موقع شاید ہوگا کہ جب انٹرنیشنل پریس میں پاکستان کے موقع کو انتہائی پذیرائی مل رہی ہے چاہے دنیا کے وہ اخبارات جن سے ہمیشہ ہمیں گلا رہا ہے آج وہ پاکستان کے موقع کو صحیح قرار دے رہے ہیں اور نرندر موڈی اور ہندوستان کے موقع کا مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ صرف انتخابات کے لیے لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو دعوے پہ لگا دیتے ہیں سو ہمارے لیے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم پاکستان کے اندر کا اتفاق رائے کو استعمال کریں اور ایک دنیا میں جو ہمارا نیرٹیو ہے اس کو لے کر کے ہم اس کو آگے بڑھائیں ضروری ہے کہ یہ جو نیشنل کنسنسز اب تک پیدا ہوا ہے اس نیشنل کنسنسز کو ہم آگے لے کے جائیں آج جو کابینہ کی میٹنگ کی ہائی لائٹس ہیں وہ پہلے ہم نے ایک پریس لیز میں شکر رہی ہیں لیکن اس میں تھوڑا میں صرف آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ اب تک کے جو لینڈ مارکس ہم نے سیٹ کیے تھے جو لاؤ منسٹری نے جس طریقے سے اپنے حدف بنائے تھے سات قوانین اب ہم نے تیار کیے ہیں جو کہ ہم پارلیمان میں لے کے آ رہے ہیں جو زیادہ تر انسانی حقوق سے متعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ ائر بلو کا لائسنسز جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ منظور جو ہے وہ کیا گیا ہے ای سی سی کے ڈیسیئنز جو پہلے ہی کیے جا چکے ہیں ان کو جو ہے وہ سامنے لائیا گیا ہے ان کو جو ہے وہ اپروب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آسنم سعید صاحب ہیں ان کو منیجنگ ڈریکٹر پاکستان سوفیر بورڈ جو ہے بنایا گیا ہے اسی طریقے سے سید جعوید صاحب جو ہیں وہ ری کانسٹیوشن اور بورڈ آف ڈریکٹر پاکستان ریوینیو آٹومیشن جو ہیں وہ ہوں گے اور باقی جو پارلیمنٹ کی آج جو آج کابینا کی جو زیادہ تر گریفنگ دی اس میں پرائیم منسٹر صاحب کا جو امفیسس صاحب وہ یہ تھا کہ حکومت کو کس طرح سے ہم جو غریب ترین طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے مہنگائی کے اثرات سے بچا سکتے ہیں سو ایک جو پورٹی الیوییشن پروگرام ہے وہ لائے جا رہا ہے جس کے بارے میں معاملات جو ہیں وہ تقریبا آخر میں آخر میں ہیں اور انشاءاللہ تعالی جو جس طرح سے میں نے ارز کیا کہ ہمارا جو بھی محول ہے اس وقت جو کنسنسس کا محول ہے تفاقہ رائے کا محول ہے اس کو برقرار رکھنے کی ضرورت کے اوپر زورت یہ بتائیے گا یہ جو نیچنل ایلیکشن پلینٹ کے حوالے سے مختلف پارٹی باری لیڈرز کتاب جائے ہیں کیونکہ اٹھ باتے لیں کمیٹی بنائیں گے اور اگر بنے گی تو کسی جس سے اس پر کام شروع ہو جائے گا بڑا جلدی شروع ہو جائے گا کیونکہ یہ تو ہو رہے ہیں اب اس میں دو تجاویز جو ہیں وہ زیر غور ہیں کہ کیا آپ ٹائم منسٹر صاحب خود جو ہے وہ اس ایفرٹ کو لیڈ کریں گے یا کہ فورن منسٹر یا کوئی اور جو کمیٹی ہے وہ اس کو لیڈ کریں گی اس چیز کو اوپر ابھی ذرا جو ہے وہ کام جاری ہے پرائم منسٹر صاحب غالباً خود ہی اس ایفرٹ کو لیڈ کریں گے یہ جو تمام اقدامات دیے جا رہے ہیں یہ پہلے سے تیہ شدہ اقدامات ہیں کئی اقدامات ہیں جو رہ گئے تھے کئی اقدامات ہیں جو ہم نے کرنے تھے اب دوسرا میرے خیال میں تو جو یہ ہمارے جو تمام علماء ہیں یا جو تمام ہمارے لوگ ہیں ان کو بھی تھوڑا یہ جو سارے لوگ ہیں یہ فرینکلی ریالائز کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں اس وقت ہم انٹرنیشنلی پینل اقوامی طور کے اوپر اس طرح کا کوئی بوجھ لینے کی پوزیشن میں ہی نہیں اور ہم نے یہ بالکل ہماری جو اپنی اندرونے پاکستان اور بیرونے جو ہمارا اس وقت جو سیچویشن ہے کو مستحقم کرنا ہے ان چیزوں کے اوپر ایک پاکستان میں تمام پلیٹیکل پارٹیز کے درمیان تمام مذہبی جماعتوں کے درمیان ہمارا بڑا اس کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مذہبی جماعتوں نے جو تعاون کیا ہے اور جو باقی تنظیموں نے جو تعاون کیا ہے اس کے لئے بھی ہم شکر بزار اچھوئی صاحب یہ بتائیے جا کہ پی ایم نے اداعیت کی ہے کہ نوازشیف کو ان کی مرضی کے مطابق نہیں تو وہ اس کے لئے ہم یہ کریں گے کہ کلینک یہاں بلا لے اتنا پیسہ کیوں کمائے ہے اتنی عمر کے لئے بات یہ ہے کہ جو بھی اپنا ہے مجھے تو سمجھ جائے کہ کوئی اور ملک ہوتا تو فرینکلی یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں ملک سے باہر بیجا جائے تین دفعہ کے وزیراعظم کا اور اس کے بعد جو لوگ اتنا ارسا اقتدار میں رہے ان کے پلٹیکل کیریر ختم ہو جاتے کہ کیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنا ارسا اقتدار میں رہے ہیں لیکن آپ نے ایک ایسا ہسپتال نہیں بنایا جہاں پر آپ کا علاج ہو سکے پاکستان میں بہت اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں بہت اچھا علاج بھی ہے اگر وہ اپنے ڈاکٹرز کو باہر سے بلوانا چاہے تو ان کو چاہیے ضرور بروائیں اللہ نے ان کو وسائل دیئے چوری صاحب یہ جو پرسپٹائیٹ آرگنائیزشنز کے خلاف ایکشن دیا جا رہا ہے یہ ایکشن تو مسلسل لیا جا رہا تھا دوہزار چودہ کے بعد مسلسل یہ ایکشن لیا جا رہا ہے مثلا آپ دیکھیں ہم نیشنل ایکشن پلان کے تھوڑا انڈرمائن کرتے ہیں میڈیا میں اس طرح سے دیکھتے لیکن آپ دیکھیں کہ فاتا مرجر اٹسلف کتنی بڑی کامیابی ہے نیشنل ایکشن پلان کی سو یہ نہیں ہے کہ اقدامات ہو نہیں رہے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میڈیا فوکس ہٹ جاتا ہے میڈیا فوکس کئی دفعہ ادھر آ جاتا ہے سو اس کے بعد یہ میڈیا فوکس ادھر آیا ہوا ہے اثروائز ہمارا معاملہ جو ہے وہ ویسے چل رہا ہے اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہندوستان کا جو نیریٹیو ہے وہ تو ہر پوائنٹ پر غلط ثابت ہو رہا ہے چاہے وہ حملے کی بات ہو چاہے اس بات کی ہو کہ کوئی سیمنری انہوں نے نشانے میں نائی ہے وہ بھی غلصہ اور ہم نہیں کہہ رہے ہیں دیکھا ہم تو چلیں اپنا موقف دیں گے ہندوستان اپنا موقف دے گا دیکھنا تو یہ دنیا کیا کہہ رہی ہے دنیا اگریکلی وہ بات کہہ رہی ہے جو پاکستان کہہ رہا ہے بہت چکے ہیں سامباد میں وزیر اطلاع فوات چادری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں اور فاتہ مرزور نیشنل ایکشن پلان کی بہت بڑی کامیابی ہے